اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابو القاسم خرب بن عباس زہراوی کی جس کو اہلی یورپ ابو القیسس سے ذکر کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے غلطی سے لوگ اسے یوروپین فیزیشن سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ ابو القاسم زہراوی یہ دسویں سدھی عیسوی کا ایک عرب مسلم فیزیشن تھا تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کوئی زمانہ تھا کہ جب سرزمین عرب سے یا سرزمین عرب کے اندر ایسے ایسے حکمہ ایسے ایسے فلوسفر اور ایسے ایسے سائنجدہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے علم و ہنر کا لوحہ نہ صرف اس دور کے اندر منوایا بلکہ ان کی کارناموں اور ان کی ایجادات کے لیے رہتی دنیا تک پوری انسانیت ان کا احسان مند رہے گی عبو القاسم زہراوی یہ دراصل اندرس کے دار الخلافہ قرطبہ کے قریب زہرا نام کے مقام پر 936 ایسے میں پیدا ہوا اور 1013 ایسے کے اندر اس کی وفات ہوئی عبو القاسم زہراوی ایک امدہ طبیب بھی تھا لیکن جراحت میں یا سرجری کے میدان میں اس کے آؤٹسٹینڈنگ کارناموں کے بنیاد پر یا سرجری میں جو اس نے سرجری کو ایک نیا راستہ دکھایا اور اس کے اندر جو نئی نئی ایجادات کیے اس کی بنیاد پر عبو القاسم زہراوی کو فادر آف سرجری یا اسی طریقے سے باوائے جراحت کے طور پر جانا جاتا ہے عبو القاسم زہراوی کی سب سے زیادہ شہرت ہوئی اس کے اس کتاب کی بنیاد پر ہوئی کہ اس کو کتاب التصریف کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی کتاب کے اندر عبو القاسم زہراوی نے اپنے تمام معلومات کو اپنے تمام طبی معلومات کو اور اپنے تمام جراحاتی معلومات کو یقیزہ اور ایک کٹھا کر دیا اندرس کے آٹھوے حکمران عبد الرحمان الناصر کا اخت تھا کہ جب عبو القاسم زہراوی پیدا ہوا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قرتبہ علم و دانش کا مرکز بنا ہوا تھا یعنی دسویں صدی عیسویں کا زمانہ قرتبہ اس وقت اپنے شباب پر تھا قرتبہ کی شان و شوقت قرتبہ کی عظمت اس وقت اپنے بلندیوں پر تھی وہاں پر ایک بہترین درسگاہ ایک بہترین انورسٹی موجود تھی جس میں میڈیکل سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے علاوہ تین لاکھ سے زائد کتابوں پر مشتمل ایک لائبریڈی موجود تھی تقریباً پچاس سے زائد شفا خانے موجود تھے اور بغداد کی طرح لوگ قرتبہ بھی دور دور سے علم حاصل کرنے کے لئے آیا کرتے تھے ابو القاسم زہراوی کے لئے یہ ایک سنہرہ موقع تھا چنانچہ ابو القاسم زہراوی نے جب آنکھیں کھولی تو وہاں پر علم کا محول تھا جس کا بھرپور ابو القاسم زہراوی نے بھرپور فائدہ اٹھایا چنانچہ علم حاصل کرنے کے لئے اسے کہیں کا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یہی وجہ ہے کہ ابو القاسم زہراوی نے اپنے ابتدائی تعلیم سے لے کر کے اپنے عالی تعلیم تک پرائمری یا بیسک ایڈوکیشن سے لے کر کے اپنی کمپلیٹ ایڈوکیشن تک اپنے ہائر ایڈوکیشن تک اس نے خورتبہ کے اندر ہی مکمل کیا ابو القاسم زہراوی ایک بہترین طبیب بھی تھا ایک بہترین سرجن بھی تھا اور ایک بہترین رائٹر بھی تھا ایک بہترین اور اندہ معالج ہونے کے ساتھ ساتھ ابو القاسم زہراوی علم الادویہ کے اندر بھی بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا ادویہ مفردہ پر اس کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا حابس الدم ادویہ جس کو بریڈنگ اسٹاپ کرنے کے لیے یا بلڈ کو جمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان دواؤں پر اس کو کافی معلومات حاصل تھی مرقبات کا بھی اچھا علم رکھتا تھا اس کے علاوہ دواثازی یعنی علم السہدلہ کے اندر بھی اس کو کافی مہارت تھی تشخیص تجریز وصول اعراج اور اولاج اعراج کے اندر بھی اس کو کافی مہارت حاصل تھی اسی لیے اس دور کے امیر عبد الرحمن ناصر نے اس کو اپنا طبیب خاص مقرر کیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عبدالقاسم زہراوی سب سے زیادہ جو مشہور ہوا اپنے سرجری کے کارناموں کی بنیاد پر ہوا اور اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے یعنی عبدالقاسم زہراوی کے کارناموں کو یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید سرجری اس کا موضوع خاص تھا مختلف طریقہ ہے جراحت جیسے کاؤٹری وینی سیکشن لیز ترپی حجامہ اور اس کے علاوہ دوسرے آرگنز کی سرجری کے اندر اس کو کافی مہارت حاصل تھی جراحت میں مہارت ہی کی بنیاد پر امیر قرطبہ نے اس کو اپنے شاہی ہاؤسپیٹل کے شعب جراحت کا ہیڈ مقرر کیا ہر چھوٹے بڑے آپریشن کو عبدالقاسم زہراوی بڑے آسانی سے انجام دے لیا کرتا تھا چنانچہ اس نے سرجری کی تمام معلومات کو جن آپریشنز کو اس نے کیا ان تمام چیزوں کو اس نے اپنی کتاب کے اندر اکٹھا کر دیا بہت سارے آلات جراحیہ اس نے ایجاد کی دن کی تازہ تقریبا دو سو تک پہنچتی ہے اس کے اراؤہ سرجری کے اراؤہ اس نے بہت ساری چیزیں دنیای طبی کے سامنے پہلی مرتبہ رکھی اس میں خاص طور پر ہیموفیلیا کے تعلق سے اس نے بتایا کہ ہیموفیلیا یہ ہیری ریٹری نیچر کا ہوتا ہے یعنی جو ایک ماں سے باپ کے اندر جو باپ سے بیٹے کے اندر اس کے بچوں کے اندر پھیلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے ابڈومنل پریگنسی کے بارے میں بتایا جو کہ ایکٹوپک پریگنسی کی ایک ٹائپ ہے سب سے پہلے مائگرین کی سرجری کی جس میں اس نے ٹیمپورل آرٹری کو لائگیٹ کر کے کیا اس کے علاوہ جو انٹرنل آرگن کی سوچرنگ کے لیے جو کیٹ گٹ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا بھی سب سے پہلے استعمال ابوالقاسم زہرہوی نے کیا چنانچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موڈرن سرجریز کے اندر یہ جو ایبزوروبل سیوچر یوز کیا جاتے ہیں انٹرنل انٹرنلی وہ یہی کیٹ گٹ استعمال کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ابوالقاسم زہرہوی نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا اور اس طریقے سے سرجری کے باپ میں اس نے بہت سارے کارنہ میں انجام دیئے ابوالقاسم زہرہوی آنکھوں کی سرجری کے اندر مہارت رکھتا تھا اسکل یا نیورو سرجری کے اندر بھی اس کو مہارت حاصل تھی ہیڈ انجریز ہیڈ فریکچر اسپائنل انجریز ہائیڈروسیفلس ان تمام چیزوں کا علاج کیا کرتا تھا اس کے ارابعہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی کتاب کے اندر بہت سارے سرجریز کا ذکر ملتا ہے ابوالقاسم زہرہوی نے اپنے ان تمام معلومات کو اپنے اس خاص کتاب جس کا پورا نام کتاب التصریف لی منعجزان تعلیف ہے لیکن عام طور پر لوگ اسے کتاب التصریف کے نام سے جانتے ہیں اس کے اندر اس نے اکٹھا کر دیا اس کتاب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اس نے جتنے بھی آلات استعمال کیے سرجری کے اندر ان تمام آلات کو ان کے نام ان کے مواقع استعمال کے ساتھ یہ کتاب اتنی زیادہ مشہور ہوئی اور اتنی زیادہ مقبولیت اس کو حاصل ہوئی کہ اہل یورپ بھی اسے تقریباً سولہ سو سدی ایجوری تک اپنے انیورسٹیز میں سرجری کے ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھاتے رہے اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً تیس مقالات پر مجتمع ہے اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا صرف آخری مقالہ سرجری پر بحث کرتا ہے اور وہ مقالہ وہ آخری مقالہ اتنا زیادہ مقبول ہوا اتنا زیادہ اس کو شہرت حاصل ہوئی کہ وہ بقیہ مقالات پر سبقت لے گیا اور اسی بنیاد پر عام لوگ اسے یعنی کتاب تصریف کو بطورے سرجری کی کتاب جاننے لگے یہ کتاب تیس مقالات پر بیزد ہے جس میں اس نے پہلے مقالے کے اندر ارکان امزجہ اغزیہ ترقیبِ عدویہ تشریف اور مناقع آزا یعنی اناٹمی فیزیولوجی ڈائیٹ اور اسی طریقے سے ترقیبِ عدویہ یعنی کمپاؤنڈ فارمولیشنز کے بارے میں اس نے ذکر کیا دوسرے مقالے کے اندر امراض کی اس نے بنیادی تقسیم بیان کیا ہر قسم کی تشخیص اور اس کا علاج تحریر کیا اور اسی طریقے سے اصول علاج دوسرے مقالے کے اندر اصول علاج کا ذکر کیا اور تیسرے سے انتیسویں مقالے تک اس نے علم العدویہ اور سعیدلہ پر بحث کی اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو القاسم زہراوی ایک سرجن اور ایک طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا فارمکولوجسٹ اور بہت ہی بڑا فارمکولوجی کی دنیا میں ایک بہت ہی بڑا سائنٹسٹ تصور کیا جاتا ہے ایک بہت ہی بڑا تبیم مانا جاتا ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر ابو القاسم زہراوی کے بہت سارے حوالے ذکر کیے یعنی بہت ساری چیزوں کو اس نے ابو القاسم زہراوی کی کتاب سے لیا ہے تیسوہ مقالہ جو کہ عرم الجراحت پر بیشت ہے اس کے اندر ابو القاسم زہراوی نے فساد حجامہ عملکی تعلیق سے متعلق بہت سارے جروح اور خروج پر تفصیلی معلومات سے بہت اس کے اندر تفصیلی معلومات اکٹھا کر دی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جراحت کے جو آلات ایجاد کیے ان کو مہا تصویر اس کتاب کے اندر پیش کیا اور ہر ایک آلہ کا نام اور اس کے مواقع استعمال اس کے اندر ذکری کیا اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو واقعی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اس کے لکھنے کا انداز ہے وہ کافی پیارا اور کافی بہت ہی بہترین ہے چنانچہ ابو القاسم زہراوی کئی جگہوں پر طالبہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اے میرے پیارے بچوں اے میرے پیارے بیٹوں تو اس کے اس الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو القاسم زہراوی علمی طب سے محبت رکھنے والوں سے یا علمی طب سیکھنے والوں سے کس قدر محبت رکھتا تھا اور کس قدر ان کی قدر کیا کرتا تھا ان سے کس قدر شقفت رکھنے والا تھا اس کے علاوہ اگر جو کچھ معلومات ابو القاسم زہراوی نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے اس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو بلا شبہ آپ یہ کہنے پر اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ ابو القاسم زہراوی نہ صرف ایک جنرل سرجن تھا بلکہ ایک ڈینٹل سرجن آئی سرجن نیورو سرجن آرثوپیڈک سرجن اور اسی طریقے سے سرجری کے یورو سرجن اور اسی طریقے سے سرجری کے جو بھی برانچ آج ہو سکتے ہیں ان تمام سرجریز کے اندر ابو القاسم زہراوی ماہر تھا اور وہ تمام سرجریز نیر اباؤل اس دور میں وہ کیا کرتا تھا اس کے ارابعہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ آج کل جو بھی ہم سرجری کے اندر ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد یا اس ایڈوانسمنٹ کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو ابو القاسم زہراوی کی یہ کتاب ہی ہے جس کو ہم کتاب التصریف کے نام سے جانتے ہیں اور اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے اس پہ فردر ریسرچ کیے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سرجری کے اندر جو بہت سارے انسمنٹ یوز کیا جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابو القاسم زہراوی کے ایجاد کردک جو انسمنٹ تھے اس سے بہت زیادہ ملتے جوتے ہیں یا پھر بعد میں ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور ضرورتوں کے ساتھ انہی کو موڈیفائی کر کے ایک دوسرے شکل میں پیش کیا گیا تو دوستوں اس طرح سے اگر اوورال دیکھیں تو ابو القاسم زہراوی ایک ہی بہت بڑا فیزیشن بہت بڑا سرجن بہت بڑا معالج بہت بڑا فارماکولوجیسٹ بہت بڑا فارنسیسٹ اور اسی طریقے سے بہت ہی عالی اور اندہ شخصیت کا مالک تھا تو یہ مختصر سی معلومات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابو القاسم زہراوی کے تعلق سے رکھی لہٰذا اس کے بارے میں اگر کوئی زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا زیادہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے لئے اس کو تاریخی طبی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ نیٹ پہ بہت ساری چیزیں آویلبل ہیں وہاں پہ اس کو وہ دیکھ سکتا ہے دوستوں آخر میں میں آپ لوگوں سے ایک چھوڑی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو برابر ملتا رہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس طریقے سے ہماری ایک ہوسلا افضائی بھی ہوتی رہے گی شکریہ جزاک اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ